بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اس پر مختصر فیصلہ سنایا ہے فیصلہ زبانی سنایا گیا ہے تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا تین رکنی لارڈر بینچ نے یہ فیصلہ سنایا ہے جس میں جسٹیس آمیر فاروق جو سلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹیس جسٹس میہ گول حسن اورنگزیب اور جسٹیس بابر ستار یہ تین ججوں پر مجتمع لارڈر بینچ ہے جنہوں نے مختصر فیصلہ سنایا ہے پی ٹی آی نے الیکشن کمشن کی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی رپورٹ کو عدالت میں چیلنج کیا تھا آہ الیکشن کمیشن پاکستان نے ممنوع فنڈنگ کیس میں یہ فیصلہ دیا تھا کہ سابق وزیراعظم عمران خان صاحب کی جماعت تحریک انصاف پر بیرون ملک سے ممنوع فنڈ لینے کا الزام ثابت ہوا الیکشن کمیشن نے اس حوالے سے پی ٹی اے کو ظہار وجو کا یعنی شوکاز لوٹس جاری کیا تھا کہ کیوں نہ ان کے فنڈ ضبط کر لیا جائیں اور ساتھ ہی یہ معاملہ وفاق کی حکومت کو بھیجا تھا اور اس فیصلے کو تحریک انصاف اسلام بار ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا اب یہ معاملہ یعنی ان کے خلاف جلا گیا اور تحریک انصاف پر یہ ثابت ہو گیا کہ جو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے الیکشن کمیشن کو رپورٹ دی تھی جس کی بنیاد پر الیکشن کمیشن نے فیصلہ سنایا تھا اور پی ٹی آئی باقاعدہ ممنوع فنڈنگ لینے والی جماعت ثابت ہوا کی ہے تو ممنوع فنڈنگ کی کیس میں دو تین بڑے ہام پہلو تھے ایک تو اس جماعت کے اوپر ممنوع فنڈ لینے کا الزام تھا اور الیکشن کمیشن کا جو دائرہ اختیار ہے اس کے مطابق وہ جو جماعت ممنوع فنڈنگ جس پر لینے کا الزام ثابت ہو جاتا ہے اس کا انتہاوی نشان واپس لے سکتی ہے اس میں خاص اب نے ڈیکلیریشن جمع کرایا تھا اپنے دستخطوں سے کہ ان کے علم میں کہ یہ تمام فنڈ لیگل ہیں تو وہ بھی اس میں جھوٹے ثابت ہوئے اور کسی جماعت کا سربراہ اگر جھوٹا بیان خلفی جمع کراتا ہے تو پھر اس کے اوپر تاہیات پر بندی بھی لگ سکتی ہے یا پر بندی لگ سکتی ہے اس کی جماعت پر بندی لگ سکتی ہے اب یہ بال وفاق کی حکومت کے کونڈ میں ہے کہ وہ اس پر کیسے پرسیڈ کرتی ہے جماعت پر بندی کا جو عمل ہے یا ان کی تاہیات نہیں لیا یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا حکومت سپریم کورٹ سے رجوع کر سکتی ہے تو جو ابھی فیصلہ ہے اس کے مطابق تحریک انصاف کے جو فنڈز ہیں وہ لیکشن کمیشن ضبط کرے گا اس کے لیے بقاعدہ عمران خان صاحب کو ایک ڈوزیر جاری کیا جائے گا تو یہ بڑا فیصلہ ہے آہ کیونکہ بھی کل ہی شہرشید کی گرفتاری ہوئی ہے ابھی تحریک انصاف اس سے نہیں سمبلی تھی کہ دوسرا فیصلہ سامنے آیا ہے لیکن ایک اور بڑا اہم فیصلہ سامنے آیا ہے اور وہ ہے اسلامبہ نائی کورٹ نے ٹیریان کیس میں لارجر بینچ تشکیل دینے کا فیصلہ کیا ہے خان صاحب کی آہ یعنی مبینہ بیٹی ٹیریان جن کے بارے میں وہ نہ ہاں کرتے ہیں نہ نہ کرتے ہیں نہ اکسپٹ کرتے ہیں نہ ڈنائے کرتے ہیں اور ان کی ناہلی کو ان کی جو آہ اہلیت ہے آہ بینگ اپ میمبر آف پارلیمنٹ اس کو چیلنج کیا گیا ہے آہ لیکن کل خان صاحب نے جواب جو مقرائے تھے کہ اب تو خان صاحب قوم اسمبلی کے میمبر ہی نہیں ہے تو یہ کیس نہیں بنتا تو یہ درخواست جو ہے وہ ریجیکٹ کی جائے مسرد کی جائے لیکن خان صاحب کے حالی میں خان صاحب نے کوئی ساتھ ہلکوں سے لیکشن جیتا اور اس کا لیکشن کمیشن بقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کر چکا ہے تو اس بات پر جسٹس آمر فاروق اسلامبہ رائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہے انہوں نے یہ اتراز کیا ہے کہ انہوں نے یہ ریمارکس دی ہے کہ امران خان کا اتراز ہے کہ وہ پبلک ہافیس ہولڈر نہیں ہے تو الیکشن کمیشن سے کنفرم کرنا ہے کہ موجودہ پوزیشن کیا ہے الیکشن کمیشن سے ڈی نوٹیفائی ہونے کا نوٹیفکیشن مگوار لیتے ہیں جسٹس آمر فاروق نے یہ کہا کہ درخواست گزار نے امران خان کا دوہزر اٹھارہ والا بیان خلفی چیلنج کیا تھا اور اب چونکہ ان کا ٹیرین جیڈ کیس اس میں اور بھی ڈویلمنٹ ہے اور وہ ابھی بھی الیکشن کمیشن کے نوٹیفکیشن کے مطابق ممبر قوم اسمبلی ہے لیکشن جیتے ہوئے ہیں تو اس پر ان کے خلاف ایک یعنی اس کیس کی سماعت کے لیے ایک لارجر بینچ بنایا جا رہا ہے تو اس کیس میں بھی لارجر بینچ بنانے کی بات ہو گئی ہے اور نو فروری کو اس کیس کی سماعت ہوگی اسلامباد ہائی کونٹ میں امران خان صاحب نے اپنی یعنی بیٹی کے حوالے سے جو جواب جمعہ کر رہا تھا اس میں انہوں نے نہ ان کو ایکسپٹ کیا تھا نہ ڈنائے کیا تھا بلکہ اس کیس کو ہی چیلنج کیا تھا اور یہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ جو جج پہلے ہی اس کیس کی سماعت کر چکا ہے یا اس کیس کو سننے سے مادت کر چکا ہے وہ دوبارہ اس کیس کو کیسے سن سکتا ہے ان کا اشارہ اسلامباد رہائی کونٹ کے چیف جسس آمیر فاروق کی جانب ہے جو اس سے پہلے اس کیس کو سننے سے مادت کر چکے ہیں جب وہ آہ چیف جسس پاکستان نہیں تھے آہ اس وقت آتر مللہ صاحب چیف جسس اسلامباد رہائی کونٹ تھے تو وہ جب آہ آہ آمر فاروق صاحب نے اس اعتراض کو بھی مسترد کر دیا ہے انہوں نے کہا جی لیٹ الیکشن کمیشن اس بات کو میک شور کرے گا اور وہ بتائے گا کہ کیا عمران خان صاحب اس وقت ممبر قوم اسمبلی ہیں نہیں ان کا نوٹیفیشن ہو چکا ہے یا نہیں تو یہ قورم کے لیے بری خبر ہے اور بری خبروں کی بہتات ہے عمران خان صاحب کے لیے اور شیر رشید صاحب کی گرفت گرفتاری کل ہوئی ہے تو اس پر آہ بہت سارے ہم سوال اٹھ رہے ہیں آہ ان کو عدالت میں ریمانڈ کے لیے پیش کیا جا چکا ہے اور ممکن ہے جب تک یہ بھی لوگ آپ کے پاس آئے ان کا یا ریمانڈ ہو چکا ہو یا ان کی زمانت ہو چکی ہو ویسے بڑے ترلے پا رہے ہیں شیر رشید اور عدالت میں جا کے کہہ رہا ہوں میں ممبر قوم اسمبلی ہوں میں انہوں پھڑ کے لہینے میں انہوں راتی چک کے لہینے کل جب گرفتاری ہو دور پر شراب نوشی کی ہے ان کے پاس اسلام رامد ہوا ہے تو جب ان کا ٹیسٹ کرانے پولی کلینک ہاؤسپٹر لے گئے تو انہوں نے وہاں پر آہ یورین دینے سے انکار کر دیا ٹیسٹ نہیں کریا بھائی مجھے اشار بھی نہیں آتا لو کہاں سے دیں میں رسٹریٹ کا مریض ہوں مجھے بقاعدہ سگار پیتے رہے اور پی ٹیٹی یہ کہ جمگٹے میں پولیس کو تھریٹنٹ کرتے رہے تو پولیس ان کا اس طرح ٹیسٹ نہیں کرا سکتی جس طرح یعنی مینوشی کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس میں جو ہم بات ہے جو سوال اٹھ رہا ہے وہ اگلے ویلوگ میں آپ سے ذکر کریں گے لیکن اس ویلوگ میں ہلکا سا اس کا بارے میں بات کر لیتے کہ گرفتاری کے موقع پر شہر شید نے دعویٰ کیا کہ ان کے بچوں کو مارا پیٹا گیا تو سوشل میڈیا پر یہ بہت چھڑ گئی ہے کہ خاص اب کے آہ مبینہ بیٹی کو اکسیپٹی نہیں کرتے اور شیر شید نے بغیر شادی کے بچوں کو اکسیپٹی بھی کر لیا ہے ان کی شادی کب ہوئی ان کے بچے کب ہوئے یہ بات پبلکلی لوگوں کے علم نہیں اور شیر شید خود بھی اس بات کو آہ پبلکلی آہ یہ بتاتے رہے ہیں کہ وہ شادی شدہ نہیں ہے انہوں نے آج تک شادی نہیں کیے تو مستقبل کی پیشنگوئی ہے کرنے والا شیر شید گرفتار ہو چکا ہے شاید انہیں اندادہ نہیں تھا اپنے مستقبلی کے بارے میں بیسا رجومی بھی پیشنگوئی نہیں کر سکتا تو اسی طرح شیر شید بھی آہ دوسروں کے بارے میں روزانہ پیشنگوئی کرتے ہیں لیکن اپنے بارے میں شاید وہ پیشنگوئی نہیں کر پائے اور ان کی جو ہے وہ گرفتاری ہو گئے شیر شید نے آہ میں نوشی کا ٹیسٹ کرانے سے یعنی الکوہل ٹیسٹ کرانے سے انکار کیا اور آہ ان کے یہ وہ کہتے ہیں جی میں زندگی میں نشان نہیں کیا اور میں نے کبھی شراب نہیں کی لیکن جب انہیں گرفتار کیا گیا تو کہتے تھے میرے بچے آہ جو ہے وہ بھی ان کو مارا گیا ہے آہ یہ ان کے نشے میں ہونے کی پہلی نشان نہیں دوسرا وہ کہتے ہیں میرے ساتھ بلو رانی کا بھی ٹیسٹ کیا جائے اور میں سولہ دفعہ وزید رہا ہوں مجھ پہ سولہ وزارتوں میں کرپشن کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہے سولہ وزارتوں میں کرپشن کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہے صرف صرف رانہ سلاوزہ کو اور بلو رانی کو بلو رانی کا بھی میرے ساتھ ٹیسٹ کیا جائے بلو رانی کا دیوے میں کیا جائے وہ آنگے سے پرویز یعنی بلو رانی کو بلو رانی کا چھیڑتے ہیں تو پھڑے دیں تو اسی کہ اور ٹیسٹ کرائیں گے بلو رانی کا تو رانہ سلاوزہ صاحب نے بڑا دلچسپ اس کے اوپر بیان دیا وہ کہتے ہیں جناب کہ یہ تو ایک گھنٹے میں اس کی حالت خراب ہو گئی ہے ابھی تو ہم نے کچھ کہا ہی نہیں ہے نہ ان کے اوپر کوئی کیس ڈالا ہے نہ ان کے اوپر کوئی پندرہ کیلو ہیروین ڈالی ہے ایک جنون کیس میں ان کی گرفتاری ہوئی ہے اور پولیس اسلامباد کی پولیس سے کہتی ہے کہ جناب شیر اشید کی گھر پر کوئی بچے موجود ہی نہیں تھے ویسے یہ پولیس بھی کمال کی ہے نہیں پہلے کہتی نہیں تھی کہ ہم نے گھر کے باہر پڑا پکڑا ہے مری روڈ پہ ناکے پہ پکڑا ہے آپ اسلامباد پولیس نے بقیدہ ٹویڈ کیا ہے کہ جناب ہم نے شیر اشید کو گھر سے پکڑا اور گھر پر کوئی بچے موجود نہیں تھے اور شیر اشید نے الٹا پولیس افسران سے بدسلوکی کی ہے نازیبہ زبان استعمال کیا ہے شیر اشید یا گھر کے باہر موجود کسی بھی ملازم سے کوئی ناروہ سلوک نہیں کیے گا کسی کو کچھ نہیں کہا گیا لیکن شیر اشید صاحب کی اگر آپ نے باتیں بھی دیکھنی ہو تو ان کی ساری ویڈیوز دیکھ لیں تو اس میں نظر آتا ہے اسلامباد پولیس سے کہتی ہے کہ ہم اس منفی پروپاگنڈے کی مضمت کرتے ہیں کیونکہ ہم نے کوئی کسی کے اوپر کوئی تشہدو نہیں کیا قرونی تقاضے پورے کیا ہے شیر اشید کو جس حالت میں گرفتار کیا گیا اس بابت اگر ہم کچھ کہیں گے تو تفتیشی جو عمل ہے تفتیش جب متاثر ہوگی اب یہ بڑا نکتہ ہے کہ شیر اشید کو کس حالت میں گرفتار کیا گیا ایک تو وہ پولیس کیا رہی نشے کی حالت میں پھر دوجی حالت کیڑی سی جڑی پولیس جو ان پر پردہ ڈال رہی ہے اور شاید ان کو بوقع دیئے گیا کہ اپنے کپڑے شپڑے پیان لیں تیار شار ہو جائیں اور پھر لیا گیا تو اسی پر وہ اینٹ رہے ہیں اور وہ پولیس والوں کو دکے بھی دے رہے ہیں ان کو ان سے یعنی برحال شیر اشید دے چونکہ وہ کہتے ہیں نا ان کا سویگ ہے سویگ کہہ لے یا ان کی کہلے آدت بد ہے اس لیے انہوں نے بعض لوگ جو ہیں وہ برے ناموں سے پکارتے ہیں اور ان کے وہ کہتے ہیں نا دماغ ساتھویں آسمان پر ہے جیتے باقی اندہ آ گیا اتھرین اندہ بھی آ لے گا ٹھیک ہو جائے گا ایک اور ڈیویلمنٹ ہوئی ہے پشاور حملہ کیس میں جس میں آئی جی پشاور نے یہ بتایا کہ کس طرح حملہ آور جو ہے وہ داخل ہوا ایک اتراز ہو رہا ہے کال افغان حکومت کے جو بزراء ہیں انہوں نے پریس کارفرس کی تھی اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو پشاور دماغہ ہوا ہے یہ خود کچھ حملہ نہیں ہو سکتا کیونکہ خود کچھ جیکٹ ہم نے آج تک نہیں دیکھی جو کسی کی چھت بھی اڑا دے آہ اس آج تک کی تاریخ میں یعنی ویسے ان کا بڑا تیرہ ہے ویسے خود کچھ شملوں میں افغانیوں کا تو انہوں نے اس ٹائم ڈوائس ہوتی تو جس جگہ پہ بم پھٹتا ہے تو جگہ گڑا پڑ جاتا ہے تو ایسی کوئی جگہ مسجد کے اندر نہیں ملی لیکن پولیس نے اپنی اس موقع کو ثابت کرنے کے لیے کہ خود کچھ عملہ آور تھا انہوں نے کچھ ویڈیوز جاری کر دی ہے اور دو سے تین ویڈیوز سامنے آئی ہیں جن میں خود کچھ عملہ آور آہ نظر آ رہا ہے آہ پولیس کا دعویٰ یہ کہ یہ شخص جو ہے پولیس یونی فارم میں آیا اس نے ہیلمٹ پہنا ہوا تھا موٹر سیکل پر سوار تھا چونکہ پولیس وردی میں تھا اس کو روکا نہیں گیا اور یہ بہ آسانی مسجد میں داخل ہوا اور اس سے پہلے یہ اور اس سے پہلے یہ جمعہ کے روز بھی اس نے کوشش کی تھی کہ آہ دواکہ کرے یہ پہنچا تھا وہاں پہ لیکن اس میں کامیاب نہیں ہو سکا تو یہ پولیس ذرائع کے مطابق آہ ان کو یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ جمعہ کے سیکلیٹی سکت تھی اور اس میں سی سی پی او اور سینر پولیس افسران یہ نماز ادا کرتے ہیں آہ تو اس لیے سیکلیٹی انظام بڑے سکت تھے آہ تو سی سی ٹی فوٹیج جو بلی ہے اس میں آہ یعنی پیر کے روز خود کو شملہ آور پولیس یونی فارم میں مسجد میں داخل ہوا اور اس نے ایک بیگ اٹھا رکھا تھا یا جیکٹ پہنی ہوئی تھی اور اس میں آہ پدرہ کلو تک بارودی مواد تھا یعنی ایک اس کا ہیلمٹ تھا جو اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا آہ اس میں بھی بارودی مواد ہو سکتا ہے جو اس نے جیکٹ پہنی تھی اس میں بھی اور جو اس نے کندے پہ بیگ لٹکا رکھا تھا اس میں بھی تو وہ خاصے بھاری مواد کے ساتھ اس نے یہ اٹیک کیا جس کے وقت چھت روڑ گئی اور سو سے زائد افراد سو سے زائد نمازی شہید ہو گئے تو آئی جی پشاور نے پریس کانفرنس کی ہے معظم جا انساری نے ان کا کہنا کہ ہم دہشتگردوں کے نیٹورک کے قریب پہنچ چکے ہیں اور یہ جو خود کو شملہ برتا اس کو پیٹی بھائی سمجھ کے یعنی اس کی تلاشی نہیں لی گئی اور یہ بھی ایک دعویٰ کیا جارہا تھا کہ شاید کوئی ڈرون اٹیک ہوا ہے مسجد کے اوپر کوئی ڈرون اٹیک حملہ کیا گیا ہے یہ بھی پشاور میں فور پھیلی ہوئی ہیں لیکن یہاں ہر بندہ سائنس دار منا ہوا ہے بقول آئی جی کے وہ کہتا ہے جناب ہم نے ایڈنٹیفائی کر لیا ہے اور وہ جو میں نے آپ کو دو ویڈیو جو کہہ رہے ہیں کہ سامنے آگئی ہیں اس کے حوالے سے آئی جی پختونخواہ کا کہنا یہ ہے کہ دہشتگرد جو ہے اس نے ایک حوالدار سے پہلے مسجد کا راستہ پوچھا تھا اسے مسجد کا پتہ نہیں تھا اور وہ اسے ٹارگٹ دیا گیا تھا تو پولیس والا جو ہے وہ یعنی اس نے وردی پہنی ہوئی تھی اور وہ موٹسیکل پر پیدل چلتا ہے اسے کھینچتا ہوا لائے گیا تو بال بیرنگ بھی ملے جگہ سے یہ خود کچھ حملے کی ایک آہ یعنی نشانی ہوتی ہے آہ لیکن پولیس کا موقف اب بھی یہ ہے کہ آہ دھماکہ جو ہے دس سے بارہ کلو برودی مواد پر ہوا تھا آہ مسجد کا جو جو چھت ہے وہ اس لئے گری کہ چھت جو ہے وہ دیواروں کے اوپر تھی اور درمیان میں کوئی پلر نہیں تھا تو اس لئے سب سے پہلے دیواریں گری اس کے بعد وہ چھت جو ہے وہ نیچے آن گری کل اس پہ آہ خیبر پختنہاں میں پولیس نے بھی آہ سٹرائک کی ہوئی تھی ہرتال کی ہوئی تھی احتجاج کیا ہوا تھا اور پولیس جو ہے وہ آہ اس بات پر اعتراض کر رہے تھے پولیس حل کر کے آہ خیبر پختنہاں کی جو پولیس ہے اسی وہی نشانہ کیوں بن رہی ہے اور ان کے لئے وہ فسیلیٹ کیوں نہیں ہے تو بہت سے لوگ جو ہے اس پہ کل سٹرائک میں تھے تو ایک تو خیبر پختنہاں میں آہ بم پھٹا ہے یعنی خود کو شملہ ہوا ہے اور دوسرا پولیس وہاں پہ احتجاج کرنے چلی گئی ہے یعنی احتجاج پہ چلی گئی تو یہ ظاہر ہے وہاں کی آئی جی کے لئے ایک بڑا ٹاف ٹائم ہے اور یہ درست ہے کہ آئی جی بھی خیبر پختنہاں وہ اب بہت ایکٹیو نظر آتے ہیں اس دماقے کے بعد وہ آن ٹوز ہیں اور وہ اس بات کو یعنی آہ میک شور کر رہے ہیں کہ ہم آہ نیٹورک کے قریب پہنچ چکے ہیں اور یہ کوئی آہ ایسا گروہ نہیں ہے جس نے کوئی آہ پاکستان کے اندر کوئی اپنی آہ جائے پناہ یا کوئی بہت بڑا اپنا نیٹورک قائم کیا ہوا ہے یہ یقینی طور پر آہ کسولت کاروں کی بدد سے یہ کام کیا گیا ہے اور جلد ہی ان کی گرفتاری ہو جائے گی تو عمران ریاض کو بھی ایف آئیہ نے گرفتار کیا ہے ان کو بھی آہ ان کا وکیل پہنچے ہیں ان کی گرفتاری کے وجہوار نہیں بتائے گئی لیکن آہ ایف آئیہ حکام نے انہیں تحویل میں رکھا ہوا ہے ان کو کسی عدالت میں فی الحال پیش نہیں کیا گیا تحریک انصاف نے عمران ریاض کی گرفتاری کے خلاف سوالہ اور میں احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا ہے بلکہ اعلان کیا ہے جبکہ شیر رشید کی گرفتاری کے حوالے سے آہ تحریک انصاف جب بھی کوئی بضابطہ لاحی عمل نے دیا تو ابھی شیر رشید کا معاملہ چل رہا ہے ان کے بارے میں کوئی اپ ڈیٹ آتی ہے تو آپ کو بھی بتاتے ہیں اور کچھ اپ ڈیٹ آپ کو عمران ریاض کے بارے میں بھی دیں گے لیکن اب تک ہی لیتنا ہی آپ سے ملاقات ہوتے ہیں اگلے بھی لوگ میں اپنا گردنوا کے لوگوں کو بہت خیال لکھی ہو